فضا نیدی نیدی ہوا میں سرور ہیرتے نہیں آشیاں میں تیور وہ جو ایک پہستان اچکتی ہوئی اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی اچلتی پسلتی سملتی ہوئی بڑے پیچھ کھا کر نکلتی ہوئی رکے جب تو سل چیز دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دل چیز دیتی ہے یہ ذرا دیکھ اے ساقیے لالا فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام پلا دے مجھے وہ مئے پر کا سوز کہ آتی نہیں فصلے گل روز روز وہ میں جس سے روشن زمینِ حیات وہ میں جس سے ہے مستیِ کائنات وہ میں جس سے ہے سوزِ سازِ ازل وہ میں جس سے کھلتا ہے رازِ ازل اٹھاتا گیا پردہ اس راز سے لڑاتِ بمولک و شہباز سے زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راق حیساز بدلے گئے ہوا اس طرح پاش رازِ فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ بازِ فرنگ پرانی سیاست گری خوار ہے زمین میر و سلطان سے پیز آئے ہے گیا دورِ سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا تمتن تصور شریعت کلام خطانِ عجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی لبھاتا ہے دل کو کلامِ خطیب مگر نزدِ شاک سے بے نصیب بیا اس کا منطق سے سلجا ہوا لغت کے بکھیلوں میں پنچا ہوا مصوبی کے تھاست مدحق میں مار محبت میں یقتہ حمیت کے ساتھ تو پھر آج آخری جملے ولادتِ باسعادت کی گھڑیاں آ چکی سرکار کی پیدائش پیدائش مبارکہ اس کائنات میں اپنے تمام تر مور کے ساتھ ہو چکی تو آج ان گھڑیوں میں جو ولادت کی گھڑیاں ہیں اپنے آقا سے کچھ وعدے کر کے اٹھنا وعدے کر کے اٹھنا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا وعدہ کرتا چاہے ایک رکو یا رکو کی ایک آئیتی سہی لیکن تلاوت کو اپنا معمول بنانا پنج وقت کا نمازوں کا احتمام کرنا خاص کر فجر کی نماز کو ضائع ہونے سے بچانا پیر اور جمعرات کے نسلی روزوں کا حد المقدور احتمام کرنا سرکار کو یہ روزے بڑے پسندے ہیں اپنے چہروں پر دارنی کی سنت کو سجانا اور موچوں کو ترشانا مائے بہنیں عظم کریں کہ آج سے حجاب اور پردے کا مکمل احتمام کریں اور اپنی عزت و عصمت کی بھرپور حفاظت کریں نوجوان اہد کریں جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی کہ اپنے پیسیز لیپ ٹاپس آئی پوٹ آئی فون اور سیل فون سے بہودہ گانوں فہش تصویروں اور گندی گوویوں کو آج کی راکھ ہی نکال بھار دیں گی ڈیلیٹ کر دیں گی اور ری سائیکل پن سے بھی ڈیلیٹ کر دیں گی پتہ چلہ ری سائیکل پن میں رہ گئی کیونکہ آج وعدے کا دن ہے سرکار سے اہد کرنا ہے ایسے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں کہ جہاں اہد نہ ہو ایسے عشق کا کوئی فائدہ نہیں کہ جہاں کوئی وعدہ نہ کیا جائے صاحب سرورت اور صاحب حیثیت افراد آج اہد کریں کہ غریبوں اور ناداروں کی حضب استطاعت مدد کریں گے مہتاجوں اور مسکینوں کی دعایں لیں گے بیواؤں کے کھانے اور کپڑوں کی ضروریات کو پورا کریں گے یقیموں کی کفالت کریں گے اور ان کی تعلیمی ضروریات کو پورا کریں گے کسی ضرورت مند اور بیمار کے علاج مالجے کا وہ انتظام کریں گے اپنے شہر کے محول اور فضا کو ساتھ سترا رکھنے کے لیے اور اس کے صحت بخش جو آپ کے ہاں خاص طور پر لاہور میں جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا کہ کتنے بے گناہ انسان ایک دوائی کی وجہ سے لقم اجل ہو ایک کوشش کریں گیا اور کوشش سب کو کرنی چاہیے کہ وہ غلط چیز نہ دوائیوں میں شامل ہو نہ اشیاء خود و نوش میں شامل ہو زخیرہ اندوزوں کو بھی آج سرگار کا اگر جشن منانے کا شوق ہے تو صرف جشن مت مناؤ صرف ناتے مت سنو صرف ذکر کی محفلے مت سن جاؤ بلکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو حاضر و ناظر جانتا ان سے وعدہ کرو کہ تم زخیرہ اندروی چھوڑ دو جو سود خور ہیں وہ وعدہ کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے سود اس سود سے بعد آ جائیں جو رشوت لیتے ہیں وہ رشوت سے بعد آنے کا احد کریں عرباب اقتدار اور حکومتی اقتدار احد کریں کہ عوام کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشہ بلائیں کرت سران کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ملک و قوم کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے اسے واپس لے کرائیں گے ڈرون ہم لوگوں کو پن کرائیں گے اور میری اور آپ کی بہن ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو واپس لیں گے یہ سب احد کریں مل کر ایک خالی محفلے سجانے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو گواہ بنا کر احد کرنا ہے اپنی زبان نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا احد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ میں تم سے دو چیزوں کی زمانت طلب کرتا ہوں تم اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرو میں جنت کی زمانت لیتا ہوں تو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کریں ہر قسم کی گناہوں اخلاقی برائیوں اور ظلم و زیادتیں اور نفس شیطان کی پیرگی سے مکمل اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقیم کریں آئیے ہم سب بارگاہ رب العزت میں دعا کریں اے اللہ جو کچھ بھی نظانِ عقیدت پیش کیا گیا ہے اے مالک و مختار اسے اپنی بارگاہ میں قبول کریں اے اللہ ہم سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اے اللہ تیری تقدیس تیری عظمت تیری بڑائی بیان کرتے ہوئے اے مالک اگر ہم سے کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی تو پروردگار درگزر فرما دے اے مالک آج تو تیری رحمت کا دریہ بامِ اروج پر ہے مالک آج تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آبری کا دن ہے سو اے ہمارے مالک ہمیں بخشت پر رکھے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ دنیا کا دستور ہے کہ خوشی کے دن قیدیوں کی سزائیں معاف کی جاتی ہیں اور تو تو کائناتوں کا مالک اکمالی ہم سب اپنے گناہوں کے قیدی ہیں پروردگار تو ہمیں گناہوں کی قید سے آزاد کر دے مالک مختلف اے اللہ ہم بہت سیاہکار ہیں ہم بہت خداکار ہیں اے اللہ ہمارے دامن میں خداوں کی سوا گناہوں کی سوا اور کچھ نہیں ہے مالک بہت براغندہ ہیں لتھڑے ہوئے ہیں اے اللہ اے باری کالا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف دیکھ پروردگار اے اللہ ہم گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں پروردگار ہم نے مانا کی خداکار ہیں ہم نے مانا کی صحکار ہیں لیکن تیرے سوا پروردگار کس کو بکھارے مالک آج تیری بارگت میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مقدس گڑھیوں کو گواہ بناتے ہوئے اے اللہ تُس سے انتجاہ کرتے ہیں کہ ہمارے اگلے پچھلے تمام کو نہ ہوں ہم سب کی مغفرت خرمات اے اللہ ہمارے جو مرہومین ہیں ہمارے جو والدین ہیں جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں اے اللہ انہیں غریقے رحمت کر دے پروردگار دے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمات ہم تُس سے اسی طرح سوال کرتے ہیں جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے اجداد کے لیے اپنے والدین کیلئے سوال کیا رب جعلی مقیم السلاة ومن ذریت ربنا و تقبل دغا ربنا اخفر لی ولی والدک ولی المؤمنین یوم یقوم الحسار اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت خرمات جو بیمار ہیں انہیں شفائے قابلہ دا اے اللہ جو کمزوری کے باعث اپنی بیماری کے باعث کبھی تیری بارگاہ میں قیام کے وقت کھڑے ہوا کرتے تھے اب لیٹ کے لباس مڑتے ہیں پروردگار ان کو پھر سے کھڑا کر دے مالے اور اے اللہ جو اپنا حال دل تُس سے چھپکے چھپکے بیان کر رہے ہیں پروردگار جو اپنا دکھ اپنا غم اپنا رنج تیری بارگاہ میں ان مبارک سعاتوں میں پیش کر رہے ہیں پروردگار ان میں سے کسی کو مایوز بدلوڑا نماغ اے اللہ تیری بارگاہ میں سب ملتجی ہیں سب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں سب تجھی کو پکار رہے ہیں سب کی نگاہیں سب کے ہاتھ سب کی انتجاہیں سب کے لہن اے پروردگار صرف تیری تعریف سے مزین ہیں اے اللہ سب کو عطا فرما دے مالک مفتا اے اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں روزگار کے مسائل ہیں بچیاں گھروں میں بیٹھ ہی ہوئی ہیں اے اللہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں اللہ اپنے پیارے خبیب کے سطح ان کے لیے غیب سے نشطے بھیجنے خبیبہ روزگاں موسیقی